نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کیسری ٹیو میں ہے کرنال سے کیسی آ رہی ہے کرنال کے آئی جی آفیس کے باہر گام رامر کے لوگ پہنچے ہیں کچھ دن پہلے ایک یوک کی ہتیا کر کے اس کا شو فینک دیا گیا تھا جس کے اروپی ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے ہیں ان کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر یہاں پر آئی جی آفیس کے باہر پہنچے ہیں اور آئی جی سے گوھار لگائیں گے کہ جو اروپی فرار ہیں جنہوں نے ہتیا کی ہے ان کو جلدی جلدی گرفتار کیا جائے ہمارے ساتھ گام کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے پریجن ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ وہ یہاں پر پہنچے ہیں کیا معاملہ ہے ماری سنائی ہونی تھی یا نا ماری کار بائی کری آگے پولیس آرہی بھوڑکا جوٹی نوکہ جوٹھی ریپورٹ ہے یا اس کی کچھ بھی نہیں بنا رکھتا ہے نوکہ اس کا مار دیا مار دیا گر تا بلا کر لے گے سلطان اس کا نام ہے لڑکے کا گر سلے گے بلا کر بیادہ تیرا پہنچلہ کروائیں گے دو بندے گر سلے گے بلا کر پتہ نہیں انہوں نے کس طرح مار کرنے وہ راملیلہ گرونڈ مارے گر سلطان راملیلہ گرونڈ میں گیر دیا اور چار بٹن اس کے موائی توڑ کا گیر رکھے اگلے چار بٹن بھی پائے وہ بٹنوں کی بھی نہیں کاربائی کریا کون لوگ تھے وہ نٹ کیا نام ہے درمبیر 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 رام نواز رام نواز بندو درمبیر جنوں نے پارا تو گرفتار کیے کوئی تین کر رہے کھجی دوار رانیہ تو بھرا رہے کھجی دوار ہے کوئی نی پکڑے گیا تین نہیں ہاں را سی بکا بھو مہ جی کیا کرو گیا آپ دیسی پہ بھی گئے دیسی پہ بھی گئے دوان بھی گئے اس بی پہ بھی گئے کوئی قروری نہیں کر رہے ہیں کوئی کچھنائی نہیں کر رہے ہماری ہم نے تو کارروائی چھیکی آمنا کوئی نی آئی چھیک ڈے کیا کروائی ہوگی آئی جی نے کیا کرو گیا آپ مہارے کو گمراہ کر رہا ہے کبھی ایس پی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر چار دن کی کاروائی ہو جگی آج آئی جی کے سامنے پیسو ہے انہوں نے بھی چار دن کا سواسن دے کے مہارے کو ٹال دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہوں نے بھی خرار ہے ایس پہ رہا ہے ایک خرار ہے تین کو گرفتار کیا گیا چاہیے چار بندے ہیں چار ہوں گرفتار نہیں ہوئی نہیں جی ہمارے بندہ گر سے گئے ہمارے کوئی بولتے ہیں کہ کورے کاغج پر سائن کیا جائے ہم کاروائی چاہتے ہیں ہم کسی ادھر کرائیم بران سے چھاند بین کریں ہم وہاں سے وشواس نہیں مرکو مدبن سے ہم اپنا کسی دوسری ٹاسپر چاہتے ہیں وہاں سے کئی اور ہم کاروائی چاہتے ہیں میرے نام راجبیر ہے جنہوں نے بتایا کہ وہ یہاں اور کسی جو ہے آفیس سے اس کی جانچ چاہتے ہیں اسی کو لے کر آئی جی سے ملے تھے اور آئی جی نے کیا آسواسن دیا تو میڈم نے کہا جی بھئی ہم سکسے سکس کاروائی کریں گے اور جو پکڑ رکھے ہیں ان کو شہیے کے اندر لے کے جائیں گے میڈم نے کہا ہے بھئی دو تین دن کا ٹائم میڈم نے کہا ہے بھئی دو تین دن میں آپ کی کاروائی ہو جگے اگر میڈم سے اگر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو پریجنوں کا گاہموالہ کو سبھی کا سرو سماج کا کہنا ہے تو بھئی ہم سڑکو پترنے کے لیے تیار ہیں اگر مارے کاروائی نہیں ماننی تو سلطان کی وائف ہے تو وہ کہہ رہی ہے بھئی میں تیل چھڑ کر یہیں آئی جو کس کیا گئے میں جان دے دوں سلطان کی کوئی رنجیس تھی دوسرے لوگوں سے نکھوں سے دن میں ان کا جگڑا ہوا تھا دن میں جگڑا ہوا تھا ان کا رات کو ان کو بھلا کے لے کے گئے گھر سے کہہ رہے لگوں کو پہ ہم سلا کروا دیں گے وہ سلا کروانے کے نام پہ کہیں کھیت بود میں مار کے لیا گیا اور گھر کے پاس ہی لامنیلا گراؤنڈ ہے مہاندیرے میں مار کے گیر دیا تھا ڈیٹ بودڈی ملی رات کو بھی کافی ٹوٹ نے کوشش کری تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کروانے کیوں ہونا ہے بھئی آٹھ لاکھ روپے لے لوگ کو نہیں سمجھوتا ہے ان کو ہم نے پیسے ہی چیئے بھئی ہم نے تو اپنے کی کاروائی چیئے جیل میں ہونا چیئے تو جب پورا ایک انہوں نے کریا ہے اوڈیو ری کوڈنگ بھی اس چیز کی تو مانگے ہوں مانے ہوں جب مطلب میں بندے کو ہم سک کر رہے ہیں اس پر اگر ملے تنہ نہیں کر رہا تو گھر سے باگ گیا کیوں اگر گھر سے باگ گیا ٹھیک ہے تو تو دوسری ہے اور پھر دوسری ہے تو رشتے دور پر فون کروا رہا ہے سمجھوتے گا آج مردر ہوئے اگلے دنے تو فون کروا رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں تو ہم تو کاروائی چاہتے ہیں ملہب سکسے سکس کاروائی ہوں آئی جی کے آسواسل پر بیشواس ہے آپ پی بیشواس ہمیں آئی جی مادم کی تو یہ تھے رنگو جو کہ مرتک کے جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئی جی سے ابھی ملے تھے آئی جی نے چار دن کا ٹائم دیا ہے کہ ان کو چار دن کا وقت دیا جائے اور اروپیوں کو جلدی گرفتاری کر لیں گے وہ اسی کو لے کر کے یہاں پر یہ گام رامر کے لوگ پہنچے تھے آئی جی آفیس کے بار کھڑے ہیں اور آئی جی نے ان کو آسواسل دیا ہے اب دیکھتے یہ ہے کہ جو اروپی کب تک گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ پولیس دوارہ جو کاروائی ہے وہ جو ان کو لارے دے رہا ہے کہ اروپیوں کی جلدی گرفتاری کرے گا پرانتو ابھی تک سلطان کے ہتھیارے سبھی جیل میں نہیں پہنچے ہیں اور جیل میں پہنچانے کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے پریجن سلطان کی جو میسیز ہے وہ بھی اروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرنے یہاں پر آئی ہے آئی جی سے گوھار لگائی ہے پھلال دیکھتے ہیں کہ پولیس کب تک ان اروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجتی ہے کرنال سے کیسی آ رہی ہے پنجاب کیسری ٹی وی ہاں